ہنجی پسو پالک ساتھیو ہم ملے کے اندر گئے ڈی ایفے کا ڈیری فارمیسیشن کا ملہ تھا کروک شہتر میں پانچ چھ سات جنوری کا اور بہت بڑیاں ملہ رہا میرے ساتھ نئے ساتھی جو پہلی بار ملے کے اندر آئے میرے یوٹیوب کے اندر ویڈیو دیکھ کر پھون پر سمبرک کرتے رہے اور میں نے ملے کے بارے میں جانکاری دی اور سمیہ سمیہ پر پسو کے بارے میں بھی جانکاری لیتے رہتے ہیں جب بھی کوئی کسی طرح کی دکت آتی ہے اب میں ان ساتھیوں کے نام بتاتا ہوں یہ سری رام جی ہے قیم وڑا گام اچنڈگڑ کے بیچ میں اور ان کے ساتھی ہیں بلجید سنگ جی گام ٹوکہ جلہ پانچ کلہ سمسیہ سنگ جی ایکس پانچ گام کانسل جلہ مہاڑی راجہ سنگ جی گام کانسل اور جلہ مہاڑی سنجو یہ ایم سی ہیں گام کانسل جلہ مہاڑی اور ان کے ساتھ راجن جی ہیں راجن سرما گام کپوری جلہ امبالا اور ایک وریندر سنگ جی ہیں سلیم پر جٹا جلہ پٹیارا اور ان کے ساتھ دو باپو بیٹا لکویندر سنگ اور ان کے بیٹے ہرمن سنگ گام جنجر پر جلہ کروکشتر سے آئے اور میرے سے ملے اور آگے میں نے سٹالوں پر ان کو لے گیا سٹالوں پر جانکاری دلوائی اور جو پرانے پسوپا لگ تھے ان سے بھی ملائیا جو دوسرے ساتھ تھی جانکار سے ان سے بھی ملوائیا اور ہر چیز کے بارے میں جانکاری دلوائی گئی جیسے آپ کے سامنے سٹار لگی بھی یا نیوٹری ملوالوں کی یہ بوسا کو سٹور کرتے ہیں اور سہلے جب بناتے ہیں یہ آپ کے سامنے بڑا کاف والے ہیں بڑا کاف والے انہوں نے اپنے پرڈکٹ کے بارے میں جانکاری دی اور اس کے کاف کو رکھر کاف کے بارے میں کہ کیسے پرڈکٹ دینا ہے کیسے بچہ گروت کرتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دی کیونکہ کوئی بھی فیلڈ ہے اس کے اندر جانکاری لینا بہت جروری ہے جانکاری کے ابا میں کئی بار کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ باری باری سے ساری سٹار لیں تو اس میں ہم نہیں دکھا سکے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور میں آپ ساتھیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ بھی ملے کے اندر جرور جایا کرو وہاں پر جانے پر ایک جگہ پر ساری جانکاری مل جاتی ہے اور سبھی پسو بالکوں سے ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہم پسو نہیں لے جا سکتے کم سے کم ملہ تو دیکھ سکتے ہیں ملہ دیکھنے سے جو پسو لے کر آئے ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑائی ہوتی ہے کہ میرا پسو دیکھنے کے لیے آیا اور جو ساتھی جنجر پور سے آئے ہیں لکویندر سنگ جی اور ان کے بیٹے ہرمار سنگ جی پسو پریمی ہیں اور انہوں نے پسو کا جیسے میرا سیڈ یہ سامنے کھڑے ہیں دیکھو سرکے بٹو پی لیے ان کے سائڈ میں ان کا بیٹا ہے ہرمار سنگ اور یہ جدی پینڈ ہے ان کا بوننی ان کے فادر کا نام ہے چارن سنگ اور ان کے دادہ جی مہن سنگ جی پہلوان یہ گام بوننی جلاں باڑا کے جدی پینڈ ہے اور اب یہ جنجر پور میں رہتے ہیں اور میرے فارم کے اوپر ویڈیو دیکھ دیکھ کر کہ کیسے بنایا ہے اسی سٹیل سے انہوں نے اپنا فارم بڑایا ہے بہت بڑی اپسو لے رہے ہیں اور اچھی کیر کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں راجیندر سنگ جی گنگوہ جن کا بل ہے انمول رتن اور پچھلے بار بھی یہ یہاں پہ فشٹ رہا آپ کے بار بھی فشٹ رہا اور اس کے بچے بڑی آ رہے ہیں راجیندر سنگ گنگوہ جی کا گام ہے گنگوہ اور جڑا حسار حسار میں ہی پڑتا ہے میرے اور اس کے بیچ میں بیٹے ہیں شیری رام جی یہاں گام کیمڑا چندگڑ سے اور بہت ہی شاندار بل ہے تو ایسے ہی گھومتے پھرتے ملے کے اندر دوسرے ساتھیوں سے ملے مسکرا ہانسی ٹھٹھا کرتے رہے کیونکہ ملے کا نام ہی ملنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے ہانس کھیل کے ہی ٹیم نکڑ جاتا ہے کسی سے بروز کر کے ہم نے کیا لینا ہے کیونکہ سنسار کے اندر آئے ہیں کچھ کرنے کے لیے ہم لڑنے جگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو یہ ان کی ایک جوٹی لے کے آئے تھے یہ میرے خیال میں اٹھارا کلو کے آس پاس رہی اور یہ ریس ماں بیٹھی ہیں جو اٹھائی کلو پچاس کرام کا ریکارڈ بنایا فرسٹ پوجیسن رہی ان کی اور آگے دیکھو میں ساتھیوں سے ملاتا ہوں اور راستے میں ہمارے کو ملے جنسوئی سے ڈیمپل جی ہمارے پرمیتر ہیں اور ہمارا بہت عدر کرتے ہیں بہت ہی ملنسار ہیں اور اتنا بڑیہ کاروبار ہونے کے باوجود بھی پسو پرمی ہیں اور بہت بڑیہ پسو رکھتے ہیں اور اچھے سے کیر کرتے ہیں ان کے ساتھ میں ہیں گام ٹھوڑ جلا کرک شہتر سے گرمیت سنگ جی یہ بھی بہت بڑیہ پسو پرمی ہیں اور پسووں کو تیار کرتے ہیں اور پسووں کو آگے بچوں کو بھی سیل کر دیتے ہیں اور بین سے بھی سیل کرتے ہیں تو کسان ساتھیوں جب ایسے ایسے ملوں میں ان کو دیکھو جانے کا بڑا چاہب ہے پہلے بھی گرمیر سنگھ جی اور ڈیمپل جی پہلے ملوں میں جاتے ہیں اور دور دور تک مل لے جاتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں کسان بہت سے کی ملہ دور ہے ساتھیوں اگر روچی ہے تو دوری کوئی میٹر نہیں کرتی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پنجاب کا کسان نلی راوی لے کے آیا نلی راوی ایک اکیلی بہنس ہے اور جو ملے کے اندر لگی اس نے میرے خیال میں انی پلس دودھ نکالا یعنی ملے کا مان رکھا ملے کے اندر رنگ کے اندر صرف اکیلی بہنس تھی دودھ کے لیے اور دودھ نکالنے کے لیے ملے کے اندر پہلی ویڈیو میں بتایا بہت برتی باندھ تھے کیمروں کی نگرانی کے اندر چوائی ہوئی اور نال بغیرہ نہیں دینی تھی پسو کے پاس نہیں جانا تھا اور کوئی پیڑی بغیرہ بھی نہیں دینی تھی اور ایک جگہیں باندھ کر دودھ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے پرتو پھر بھی اتنا دودھ دیا اور آگے پویتر جیسے ملیں گے پویتر اپنی بینس لے کے آیا تھا اور اس کی بینس نے پچی پلس دودھ نکالا اور بہت بڑی اپجیسن حاصل کی کیونکہ اتنے بیشے تو دیکھو یہ بینسیں حساب ہے ٹھائی تیس لیٹر والی بینسیں تھی ایک جگہ باندھنے کے کارن اور اتنے پرتی بندھ ہونے کے بعد اور جہد رہی تکرس دیا موسیقی 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 ہاں جی سبھی کسانساتیوں سے اپیل کروں گا کہ آپ بھی ملے میں جرور پہنچا کریں اور نئی نئی جانکاری حاصل کریں زیادہ کچھ نہ کہتا ہوا نمسکار جائے ہند جی ویڈیو کو سیر جرور کرنا